پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ذریعے انتظام باراکوڈا بین الفامی مشکوں کا سلسلہ جاری ہے ان مشکوں میں پاک بحریہ کے پی ٹی پوٹ کاسم اور آئل کمپنیز نے حصہ لیا تفصیل بتائیں گے سہیل جمالی باراکوڈا مشکوں کے دوسرے روز شہر قائد کے ساحل پر ایک بحری جاستے علامتی طور پر تیل کا اخراج دکھایا گیا پہلے مرالے میں تیل کے اطراف ایک دیوار کھڑی کی گئی تاکہ وہ سمندر میں نہ پھیل سکے پھر تیل کو ایک جگہ جمع کر کے پمپ کے ذریعے اٹھانے کا مظاہرہ کیا گیا آخری مرالے میں سطح سمندر پر بچ جانے والے تیل کی مکمل صفائی کے لیے مخصوص اسپری بھی کیا گیا مشک میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی کشتیوں اور بحریہ کے سیکنگ ہیلیکاکٹر نے بھی حصہ لیا آئل کو ہم کنٹین کرتے ہیں ان بھونز کی ہلپ سے آئل جو ہوتا ہے اس کی ڈنسٹی کم ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتا ہے ہم اسٹیمرز کی ہلپ سے اس آئل کو کنٹین کر لیتے ہیں اپنے پاس بیکس کے اندر لیکن ہمارے پاس جب فائر ہوتی ہے تو جب آئل کیسپل ہوتی ہے تو فائر کے بھی چانسز ہوتے ہیں اس فائر کو ایکسٹنگوش کرنے کے لیے ہم لوگ فارم کی لیئر سپریڈ کرتے ہیں اس کے قرر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر فیصل ریاض نے کہا کہ تمام قومی سٹیک ہولڈر اور بین الاقوامی مبسرین کی شرکت تیل کے اخراج کے خلاف ہمارے مربوط رد عمل کے ساتھ ساتھ علاقائی سطح پر تلاش اور بچاؤں کے تقاظوں کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگی باراکوڑا مشکوں میں امریکہ، ترکی، سعودی عرب، جاپان، کوریا، بنگلہ دیش، بہرین، فرانس اور آسٹیلیا سمیت تیرہ ممالک کے سولہ غیر ملکی مبسرین بھی موجود تھے گیاروی باراکوڑا مشکیں اس بات کی آئینہ دار ہیں کہ سمندروں کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے بین الاقوامی درادری کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے سوہل جمالی، پاکستان ٹیلی ویجن نیوز، سی ویو، کراچی